تو بھئی آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں لاشٹ کلاس میں ہم نے پڑھ لیا تھا کیا پڑھا تھا ڈیزائن تیوری مکمل کر لی تھی ڈیزائن الیمنٹس پڑھ لیے تھے ڈیزائن پرنسپلز پڑھ لیے تھے آج ہم آغاز کریں گے کس کا کینوا کا کس کا آغاز کریں گے کینوا کا چلیں بھئی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ابھی آپ میں سے بچے نے بتایا کہ ہمارا ایک پرنسپل او ڈیزائن دے گیا تھا جو کہ کیا تھا ہمارا ہرارکی تھا اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کینوا کا آغاز کرتے ہیں تو بھئی ہرارکی کیا ہوتی وڈیز ہرارکی کچھ یہ آئی ڈیا آپ لوگوں کو کسی کے کسی بچے کے مائنڈ میں اس لفظ کو سنتے ہی ایک کوئی لفظ آ رہا ہو کوئی بات آ رہی ہو یا کوئی پہلے لفظ سنو آپ میں سے کتنے بچوں نے پہلے لفظ سنو ہے ہرارکی کیا ہوتا بچے بتاؤ ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیکا جیسے ایک فیملی کی ہرارکی بنائیں تو کیا ہوتا ہے جیسے گرینڈ فادر ہوتے ہیں پھر فادر ہوتے ہیں پھر ان کے سنز ہوتے ہیں پھر اس طرح سے پوری ہرارکی چلتی چلی جاتی ہے اگر ارگنیزیشن کی بات کریں تو کوئی ارگنیزیشن ہوتی ہے کوئی بڑی کمپنی ہوتی ہے اس میں بھی ایک ہرارکی مینٹین کیوئی ہوتی ہے ایک سی او ہوتا ہے اس کو نیچے مینجر ہوتا ہے اس کو نیچے سب مینجر ہوتا ہے پھر سپروائزر ہوتا ہے پھر اسسٹنٹ ہوتا ہے پھر امپلوئیز ہوتا ہیں یہ کیا ہوتی ہے ہرارکی مینٹین کیوئی ہوتی ہے اسی طرح سے ہمارے ڈیزائن میں بھی ہرارکی ہوتی ہے اب دیکھیں جیسے سی او ہو گیا آپ کا مینجر ہو گیا آپ کا سپروائزر ہو گیا آپ کے لئے امپلوئی ہو گیا اسسٹنٹ ہو گیا یہ ساری کی ساری آپ کو جو حرارکی بن رہی ہے کس بنیاد پر بن رہی ہے ہے تو سارے کے سارے انسان ہی نا لیکن ہم نے ایک سی او کو پر کیوں رکھا ہوا ہے منیجر کو اس کے نیچے کیوں رکھا ہوا ہے سپروائزر کو اس کے نیچے کیوں رکھا ہوا ہے اور پھر ایک اسسٹنٹ کو اس کے نیچے کیوں رکھا ہوا ہے اور سب سے نیچے امپلوئی کو کیوں رکھا ہوا ہے کس بنیاد میں ہم نے رکھا ہے اس کی ability اس کی قابلیت اس کی importance کے لحاظ سے بات سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی تو بنیادی طور پہ آپ کے design میں بھی حرارکی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ element کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے ان کی importance کے لحاظ سے کیا کریں آپ ان کو جگہ assign کریں آپ ان کو arrange کریں تو یہ design میں کیا کلاتا ہے آپ کا حرارکی کلاتا ہے تو جو سب سے زیادہ important چیز ہوگی آپ سب سے پہلے اس کو دکھانا چاہو گے بات سمجھا رہی ہے less important کو اس سے تھوڑی سی کم importance والی چیز کو second number پہ دکھانا چاہو گے اس سے کم importance والی چیز کو third number پہ دکھانا چاہو گے اگر news paper کی بات کریں تو کیا اس میں حرارکی maintain کی بھی ہوتی ہے obviously باتیں کی بھی ہوتی ہے سب سے پہلے کیا نظر آتی ہے headline کی سب سے زیادہ importance کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے وہ grabbing point ہوتا ہے سمجھا رہی ہے پھر اس کے بعد سب heading ہوتی ہے second number پہ important ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں کیوں ہوتی ہے سب سے last والی آپ کی heading آتی ہے سب body text آتا ہے آپ کا تو news paper میں بھی حرارکی maintain کی بھی ہوتی ہے ہر design میں ہمیں کیا کرنی پڑتی ہے حرارکی maintain کرنی پڑتی ہے تاکہ ہمارے design کا جو message ہے اچھے طریقے سے ہم کیا کر سکیں اس کو convey کر سکیں اب ہوتی کیا دیکھیں بھئی visual hierarchy is the principle of arranging element to show their order of importance ٹھیک ہے visual hierarchy ہمارے پاس ایک ایسا principle ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی element کی importance کے لحاظ اس کو کیا کرتے ہیں arrange کرتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں by laying out element logically and strategically design and influence user perception and guide them to desired action بھئی اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں جب آپ element کو strategically logically اسعمال کر رہے ہوتے جو ایک designer ہوتا ہے وہ user کو guide کرتا ہے کس لیے guide کرتا ہے تاکہ وہ اس کی perception کے according کیا کر سکیں act کر سکیں عمل کر سکیں سمجھا رہی ہے ایک newspaper کو design کرنے والے کا کیا designer کا کیا perception تھا کیا کرے کہ جو user ہے سب سے پہلے کیا چیز note کرے headline کی طرف جائے پھر sub heading کی طرف جائے پھر کہا جائے body text کی طرف جائے ٹھیک ہے تو ایک designer کیا کر سکتا ہے user کی perception کو influence کر سکتا ہے متاثر کر سکتا ہے کس کے ذریعے hierarchy کے ذریعے سے دیکھیں بھئی سب سے پہلے کیا read کیا آپ نے you will read this word first آپ نے سب سے پہلے اس کو read کیا پھر آپ نے کیا read کیا and then you will read this line next second number پہ آپ نے اس کو note کیا پھر آپ نے کیا پڑا you will probably read this before the paragraph اس کے بعد آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ body text paragraph کی طرف گئے ہوں گے سمجھا رہی کی نہیں آرہی تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں بھئی ایک حرار کی create کرتے ہیں چیزوں کی importance کے لحاظ ان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں arrange کروا رہے ہوتے ہیں آگے چلیں visual hierarchy کرتا گیا بھئی ایک بڑا designing کا group ہے وہ کیا کہتا ہے visual hierarchy control the delivery of experience visual hierarchy کیا کرتا ہے control کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا experience دلانا چاہ رہے audience کو ٹھیک ہے if you have a hard time figuring out where to look on a page اگر آپ کسی بھی design کو دیکھ رہے ہو کسی بھی page کو دیکھ رہے ہو اور آپ کو مشکل پیش آ رہی کہ بھئی اس چیز کو میں کہاں سے پڑھنا ہے start کروں ٹھیک ہے یہ figure کرنے میں یہ ڈونڈنے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ بھئی اس چیز کو کہاں سے دیکھا جائے کہاں سے پڑھا جائے it's more than likely it's more than likely that its layout is missing a clear visual hierarchy اس کا واضح مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ page کس سے خالی ہے visual hierarchy سے خالی ہے ایک important element سے آپ آ رہی ہے too bright یہ آپ کو سب سے پہلے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جو company ہوتی ہے سب سے پہلے کیا کرتی ہے اپنے brand کو واضح کرنا چاہ رہی ہو تو جب بھی دیکھتے ہو تو آپ کو کیا brand branding سب سے پہلے نظر آتی ہے finish اس کے کچھ features آپ کو نظر آتے ہیں پہلے آپ کو bright bulb پہلے نظر آ رہے آپ کو ٹھیک تو یہاں پر ہم نے کیسے maintain کی احرار کی ہاں بھئی hero آپ بتاؤ glasses والے عمر کے ساتھ والے کیا نام ہے آپ کا پہلے تو نام بتاؤ تو محمد بلال آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر ہم نے کس کے ذریعے سے hierarchy کو maintain کی اس والی image میں اگر دیکھیں ٹھیک ہے بلف تو سب کو نظر آ رہے own ہوا ہے لیکن بلف کو own کر کے ہم کیا چیز بتانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ elements کی بات کروں تو کس element کا استعمال کی آسان الفاظ میں کھڑے ہو جاؤ خون گردش دیکھو دن سنو hello روشنی کا مطب کیا ہے دن اور اندیرے کا مطب کیا ہے تو دن اور رات یہ کیا ہوتا ہے اب ہی پڑھا ہے دن اور رات کیا ہوتا ہے contrast تو ہم نے یہاں پر کس کے ذریعے maintain کیا ہے contrast کتھ رو ہم نے maintain کیا ہے ہماری hierarchy کو ٹھیک کون بتائے گا بھئی آپ بتائیں بیٹھو آپ بتائیں کیسے میں یہاں پر کیسے manage کی ہم نے اس والے design میں ہم تو لکھا ہوا ہے نظرہ آ رہے manage کیسے کی ہے کس element کا استعمال کی ہم نے آپ پر آپ سے پوچھ ہے میں پیسز ایمفیز ٹھیک ہو گیا لیکن ایمفیز کس کے ثرو create کروا ہے لیکن یہاں پر ہم نے کس element کے ثرو ہم نے یہاں پر hierarchy create کی ہے آپ بتائیں last second central central unit cpu ہے central processing unit very good کس کے ثرو size کے ثرو scale کے ثرو بات سمجھا رہیے دیکھو یہ text کیا ہے بڑا ہے یہ پہلے نظر آ رہا ہے پھر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو چھوڑا text نظر آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نے size scale کی ثرو کیا کی ہم نے ہرارکی کو maintain کیا بھئی سمجھ آ رہی ہے دیکھیں کس طرح سے آپ کے elements of design میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک آگے چلیں یہاں پر کیسے ہم نے maintain کیا کیا چیز پہلے نظر آ رہی ہے رول کیا ہے رولیکس کی ووچ آپ کو سب سے پہلے نظر آ رہ گئے تو ہم نے کیسے maintain کیا یہاں پر گوگل یاد آ رہے نہیں آ رہا گوگل کا یو آئی نظر یاد آ رہے نا گوگل کے یو آئی میں انہوں نے گوگل کو کیسے emphasize کیا تھا کیسے انہوں نے وہاں پہ حرار کی create کی تھی کہ سب سے پہلے لوگ گوگل کو دیکھیں کس element of design کے through نہیں color تو نہیں ہے آپ گوگل اور اس میں بتائیں نہیں سوچیں ذرا نہیں background کو wide تو کیا ہے hand hand is کریں گے ایسے کھچڑی نہیں مچانی جو بتانا چاہ رہے hand is کرے ہاں بھئی ہاں بھئی اور گون بتانا چاہ رہا تھا ہی رہ تم ایسا نہیں کرو یار ہاں بھئی جان زیب صاحب جان زیب نام ہے نا کیا نام ہے علم زیب علم زیب بتائیں بھئی کیسے create کیے ہم نے یہاں پر ان فیزز جہاں کہ لیں کہ حرارکی کیسے create کی ہے کہ سب سے پہلے جو بندہ ہے وہ کیا دیکھ رو رولیکس وچ کو دیکھ رہا ہے تو کون سا element استعمال ہوا ہے یہاں پر نہیں value بھی کئی استعمال ہوا ہے light اور dark آپ کو combination مل رہا ہے لیکن سب سے زیادہ کیا استعمال ہوا ہے بھئی hand اس کرے نا دیکھیں اچھے بچے hand اس کرتے سائز ہوا ہے ہاں بھئی tent tent یاد آرہی ہے balance زور سے بولے moment یار مجھے سمجھ نہیں آرہی movement صحیح سے good ہو گیا زبر 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 ہاں بھئی alignment اور کوئی بتانا چاہے گا دیکھو اس zero کو پتا ہے central processing unit کو بتا نہیں رہا خموش بیٹھا بھئی بتاؤ بھئی کونسا element یوز ہو ہے very good کیا یوز ہو ہے negative space کا استعمال کیا ہے کس کا استعمال کیا ہے negative space کا very good شباز اور negative space کے ثرو اس کو کیا بنا دیا گیا ہے focal point بنا دیا گیا ہے بات سمجھ جاری کی نہیں آرہی دیکھیں یہاں پہ سارے کا سارا space جید explore کرنا ہے رہے بھئی سمجھ جاری ہے تو اس طرح پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ بندہ سمندر کے اندر موجود ہے اور بڑی سی ویل موجود ہے ٹھیک انسان کا size چھوٹا ہے اور size کے ذریعے سے ہم نے بتایا کہ ویل بہت زیادہ بڑی ہے ٹھیک تو ہم نے یہاں پر کیا ہے scale اور size کیا کیا یہاں پہ حیرارکی maintain کی ہے ٹھیک ہے اچھا آگے چلیں یہاں پر کس کے ذریعے سے کیا ہے اب دیکھیں اس image کو نہ دیکھیں اس کو دیکھیں خالی تو یہاں پر دیکھیں پہلی set میں پہلی نظر میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کی کون سی image different ہے صحیح ہے لیکن after دیکھیں کیا ہے ان سار images میں یہ image کیا تھی سب سے different تھی تو جب ہم نے contrast through کیا کیا حیرارکی کو maintain کیا تو سب سے پہلے نظر کہاں گئی ہماری اس والے point پر گئی ٹھیک ہے آگے چلیں اب دیکھیں آپ کیا کر رہے ہو یہ before میں دیکھ لو سارے word کیا ہے آپ کے سیم ہے یہ آپ نے typographic کے ذریعے سے کیا حیرارکی کو maintain کی ہے یعنی کہ man heading کو headline کو ہم نے بڑھا کر دیا جس کو دکھانا چاہ رہے ہیں پھر باگی چیزوں کو چھوٹا کر دیا تو automatically آپ کے نظر پہلے اس کو پھر اس کو کیا کرے گی step by step follow کرے گی تو typographic کے ذریعے سے بھی کیا کیا جاتا ہے حیرارکی کو maintain کیا جاتا ہے پھر دیکھیں آن پر before میں کیا ہے کہ بھئی یہاں پہ ایسا feel ہو رہا ہے آپ کے پاس کہ بندہ کیا جا رہا ہے ایک moon کی طرف جا رہا ہے جو اتنا زیادہ feel نہیں ہو رہا کہ یہاں پر ہمارے پاس دور ہے یا نزدیک ہے لیکن اگر ہم یہاں پر دیکھیں یہ ہم نے یہاں سے آدھا کر دیا ہے یہاں سے moon کو آدھا کر دیا جو کہ بتا رہا ہے کہ یہ ان دونوں کے درمیان کیا سپیس بہت زیادہ موجود ہے اور یہاں پر دیکھیں کچھ feel ہی نہیں ہو رہا دونوں کا سائز سیم ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ پلینٹ بول ہے کیا چیز ہے لیکن یہاں پر کلیر فیل ہو رہا ہے کہ ایک حیرارکی مینٹین کیے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو سیم سائٹ جو سیم لوگ ہیں ان کو ایک سائٹ پہ کر دیا جیسے منیجر ہیں اس کو آگے کر دیا باقی جو ایمپلوئیز ہیں سسسٹنٹ ان کو ہم نے ایک سائٹ پہ دیا ٹھیک اچھا آگے چلیں alignment کے تھرو دیکھیں یہاں پر ساری چیزیں بکھری بھی ہیں alignment کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک line کے ساتھ arrange کرنا چیزوں کو تو یہاں پر ہم نے کونسی alignment کا استعمال کیا ہے بھائی straight line کے ساتھ یہ alignment ہوتی ہے very good vertical alignment کا استعمال کر کے ہم نے کیا کیا ہے دیکھیں کتنا بہترین لگ رہا ہے اس میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے کسی alignment یہاں پر create ہو گئی آگے چلیں rule of third کے ذریعے سے پہلے والی image میں دیکھیں کیا motion کی feel آرہی movement کی feel آرہی ہے پہلے والی image میں اتنا feel نہیں آرہا لیکن second والی image میں دیکھیں یہاں پر آپ کو feel ہو رہا ہے کہ ایک بندہ کیا کر رہا ہے جلتی میں آگی کی طرف جا رہے موف کر رہا ہے ٹھیک تو rule of third کا بھی ہم نے عبر استعمال کیا ہے بھائی clear ہو گیا کوئی مسئلہ clear ہیں چلیں kenwa پہ kenwa ہاں بھائی کیا ہوتا ہے kenwa بتاؤ ذرا kenwa میں کیا کرتے ہیں کیا edit کرتے ہیں website بھی create کر سکتے اور کیا کر سکتے video edit بھی کر سکتے اور ٹھیک ہو گیا اور کوئی edit کرنا چاہے گا ٹھیک ہے graphic designing والوں کے لئے اچھا platform ہے اور کوئی edit کرنا چاہے گا logo بنا سکتے poster بنا سکتے زبر دست ہاں بھئی last میں design design create کر سکتے ہاں بھئی عمر نام سنا تھا kenwa کا نہیں سنا تھا کیا کیا ذہن ہے کچھ بھی ذہن میں کیا آ رہے کچھ تو سنو ہوگا kenwa کے بارے میں کیا ہوتا kenwa very good تصویر بتاؤ مونوگرام بنا مونوگرام کیا ہوتا ہے ٹھیک لوگو بنا دیا صحیح ہاں بھئی آپ بتائیں بڑے پریشان لگ رہے نام نہیں سنا آپ نے نہیں سنا کبھی بڑے شریف آدم آر آپ بتانا چاہ رہے آپ نے سن ہے نام پری دور سن آ آ رہ آ آ کتنا کیسے جان چھڑائی نا اچھا ہاں بھئی آپ بتائیں سنیں پہلے نام کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں بھئی اپلیکیشن ہے کینوا مختلف پرپس کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اور کوئی ایڈ کرنا چاہا گا چلیں 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 شارٹ کریں چلیں بھئی ہار مان لیا آپ لوگوں تو بھئی دیکھیں کینوا کیا ہوتا ہے کینوا is an online graphic design platform اب یاد رکھی گا سنیں بھئی ایک ہوتا ہے offline جیسے ms word کا استعمال کریں گے وہ offline ہوگا internet نہ بھی ہو تو چل جائے گا لیکن کینوا کیلئی ضروری کیا ہے کہ آپ کا internet ہو نا لازمی ہے تو کیا کریں canva is an online graphic design platform that is used to create social media graphics and presentation جس کو کیا کرتے ہیں social media کی graphics اور presentation کو بنانے کی کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں بھئی دیکھیں اگر آپ کی LCD آپ کی destruction create کر رہی ہے تو LCD کا یہاں سے button بن کر دیں آپ لوگ تاکہ destructions آپ کی create نہ آپ کا focus یہاں پر رہے ہے ٹھیک ہے بھائی بھائی سمجھا رہی canva is an online graphic designing platform that is used to create social media graphics and presentation اب social media کی graphics کی بات کریں تو بھائی social media بہت بڑھ ہے اس social media میں جتنی بھی طرح کی graphics بنائی جاتی ہیں logo ہو گیا post ہو گئی آپ کی story ہو گئی ٹھیک ہے یہ ساری کی چیزیں کہاں پر بنا سکتے ہو پھر presentation کی بات کریں جو presentation آپ کو یہاں بر بنی ہو نظر آلی یہ بھی کہاں بر بنائی گئی ہے آپ کی کہنوا پہ اس کو بنا یا گیا ٹھیک تو graphic designing کے آپ کے پاس جتنے بھی graphics ہوتی ہیں اس کو بنا سکتے ہو presentation کو بنا سکتے ہو آگے دیکھئے the company has announced it tend to compete with the google and microsoft in the office software category بھئی company کی 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 آپ کے لئے کیا مقصد ہے category میں microsoft office اور website کی category میں ٹھیک and whiteboard product اور whiteboard پہ جتنا بھی کام کیا جاتا ہے whiteboard animation آپ نے دیکھی ہوگی تو اس طرح کے سارے کے سارے products میں کیا کرنا چاہتی یہ compete کرنا چاہتی different organizations کے ساتھ بھئی بات سمجھ میں آگئی simple الفاظ میں یہ بات جاتا رکھ لیں کسے compete کرنا چاہی اس کو بھی چھوڑ دیں اس کو بھی بلا دیں بس جی یاد رکھ رکھ آن لائن گرافک ڈیزائننگ کا پلیٹ فارم ہوتا ہے جس میں سوشل میڈیا کی گرافک اور آپ پریزنٹیشن کیا کر سکتے ہیں create کر سکتے اور اس کے علاوہ اور دیکھیں اگین میں نے آپ کو بتا دیا سوشل میڈیا کے گرافک میں آپ کا ویڈیو ایڈیٹنگ بھی آتی ریلز بھی آتی سارے کے سارے کام آپ اس پر ایجیلی کر سکتے آگے چلتے بھئی اب دیکھیں بھئی ہمارے گرافک پڑھ کے آ چکے لیکن اب یہ دیکھتے کہ بھئی کس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی کمپیرنگ کرنی ہے یعنی کہ اگر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں میچنگ کرنے جا رہے ہیں کوئی فونٹ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے canva میں استعمال کرنا ہے تو اس کے لئے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھ رکھ ٹھیک ہے وہ باتیں دیکھنے چاہ رہے ہیں تو تھوڑی سی فونٹ پیارنگ کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا تو جب آپ پوسٹ میں کوئی فونٹ لگائیں گے تو آپ کوئی کتنے بچے ووٹ دیں بھئی اوپر والے کتنے بچے کہہ رہے ہیں کہ اوپر والی اچھی لگ رہی ہے اور نیچے والے کتنی اچھی لگ رہی ہے تو نیچے والے کے ووٹ زیاد ہیں نیچے والا نے بلکل ٹھیک کہا کہ بھئی دیکھیں اوپر کیا ہے آپ کے پاس ہمارے پاس دیکھو اوپر لکھاو ہے آپ کے فونڈ کا نام لکھاو ہے ڈی ایم سیریف ڈسپلی لکھاو ہے تو جو ہیڈنگ میں نے کیا جو فونڈ میں نے ہیڈنگ میں سمال کیا وہ ہی میں نے بوڈی میں سمال کر لیا تو یہاں پر اتنی زیادہ اٹریکشن کی نہیں ہو رہی لیکن نیچے دیکھیں میں نے کیا کی ہے آپ کا ڈی ایم سیریف ڈی ایم سیریف ڈسپلی میں نے کیا کی ہے یہ میں ہیڈنگ کی استعمال کی ہے اور سیریف کو میں نے کی ہے میں میری ریٹنگ بوڈی ٹیکس کی میں استعمال کی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک کمبینیشن نے کہ اگر آپ کیا کر رہے ہو ایک فونڈ کو کیا کر رہے ہو اوپر استعمال کر رہے ہو تو نیچے آپ نے کیا کر لیا دیفرنٹ فونڈ استعمال کر لیا تو سیم فونڈ سے ہیڈنگ اور سیم فونڈ سے آپ جو بوڈی ٹیکس ہوگا یہ اتنا زیادہ اپیلنگ نہیں ہوتا آگے چلیں بھئی اوپر والا زیادہ اچھا لگ رہے نیچے والا اچھا لگ رہے نیچے والا زیادہ اچھا لگ رہے نا ٹھیک تو اوپر میں نے کیا کیا دیکھیں بھئی سیم فونڈ کا ہیڈنگ اور بوڈی ٹیکس استعمال کیا نیچے کیا کیا میں نے ڈیفرن سیریف میں نے کیا کیا بھئی استعمال کیا سیم 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 اور اوپر کیا کیا میں نیچے سیم سیم پھر آگے چلیں اوپر والا ٹھیک لگ رہے نیچے والا ٹھیک لگ رہے اگر نیچے والا ٹھیک لگ رہے ہم نے کہا بھی کیا کر رہے آپ نے stylisch heading رکھ دی stylisch heading کر کر نے کے باد آپ نے نیچے سیم پھنی سیم سیم پھر آگے چلیں یہاں پر بھی دیکھیں وہ ہی آپ کے پاس کمپریس فون سے heading لکھی کمپریس فون سے اگین میں کیا رہا ہوں لیکن کمپریس فون سے heading میں لکھ رہا اور باقی sense serif سے کیا کر بوڈی ٹیک سی لکھ رہا تو یہ زیادہ appealing لگ رہا ہے ٹھیک اب ہم نے کیا کر نا دیکھ نا ہے کہ ہمارے پاس کون سا فون کس چیز کے لئے اچھا لگے heading کے لئے کون سا فون چاہیے وڈی سرچ کر اسمال کر دیکھ تے کیا تھی بھئی یہاں پر آپ سرچ میں لکھ دیں فون شیئر فون شیئر لکھ انٹر کر دیں تو جو پہلا لنک آئے اس کو آپ اپن کر لیں تو یہاں پر مختلف طرح کے فون کے آپ کے آپ آپ کے آپ کو بتا رہے کہ بھئی جی باہر کوئی نہیں گیا بیٹھے پہ تو ہیں آرہ اچھا آگے چلیں بھئی دیکھیں یہ تو فون کے نام بتا دی اس نے اب اگر آپ پیرنگ بنانا چاہ رہے تو پیر والے سیکشن میں آئیں گے اور سیکشن میں آنے کے بعد دیکھیں آپ کے پاس یہ بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کے پاس اگر ہیڈنگ آپ آپ کو یہ ہیڈنگ اچھی لگ رہی ہے اور اس کا کمبینیشن اچھا لگ رہا ہے تو بتا رہے کہ ہمارے پاس ہیڈنگ کا نام ایمولیا بولڈ اور آپ کے پاس جو بوڈی ٹیکس کا نام سنونیوم ریگولر ہے سمجھا رہی تو اس کمپیوٹر ایڈوکیشن ٹھیک ہے سمجھ آگئی دیکھیں تو میرے نام کی لحاظ سے میری heading کے لحاظ اس نے سارے فون کو کیا کر دیا کہ بھئی اس والے فون میں آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اس میں اس نظر آئے گا اس میں اس نظر آئے اس میں اس سمجھ میں آگئی تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں پیرنگ کر سکتے اپنے فون کی پھر آگے چلیں دوسری ویب سیٹ کیا تھی ہمارے پاس فون پیر ڈوٹ کم ہاں بولو ہاں بھئی دیکھیں آپ یہاں پر آئیں گے اس کو open کریں گے فون شیر لکھیں گے گوگل پہ آپ کے پاس یہ ویب سیٹ open ہوگی پہلے والے فون والے ٹیپ میں آپ کو بتا رہے کہ بھئی آپ کا یہ والے فون کا نام کیا ہے اس کا نام یہ ہے اس کا نام یہ ہے اس کا نام یہ ہے سمجھ آگی پھر آپ چاہتے کہ میرے پاس کمپیریجن میں کچھ پیر بن جائے کہ ہیڈنگ یہ والے اچھی لگ رہی تو اس کے ساتھ میرے پاس بوڈی ٹیکس کون سا اچھا لگے گا اگر یہ یہ والا فون ٹھن ہیڈنگ کے لئے استعمال کریں تو بوڈی ٹیکس یہ والا اچھا لگ گا اگر آپ یہ والا فون ٹھن کریں تو بوڈی ٹیکس یہ والا اچھا لگ گ اگر ٹھیک تو دیکھیں بوڈی ٹیکس میرا اس طرح سے نظر آئے گا اس کے ساتھ اس طرح کا نظر آئے گا تو یہ مختلف آپ کے پاس چیز ہیں دیکھ مختلف طرح کے پیر آپ کے پاس بنے آ رہے تو جو پیر آپ کو اچھا لگتا ہے اوپر دیکھو یہاں پہ heading کا نام لکھا رہے یہاں پہ آپ کس کا نام لکھا رہے آپ کے body ٹیکس کا نام لکھا آ رہے اچھا بھئی اس کے بعد کیا تھی ہمارے font پیر ڈوٹ کوم نئے ٹیپ پہ جاتے یہاں پہ لکھتے ہیں font پیر لکھتے just font پیر لکھیں گے font پیر لکھ enter کر دیں اور یہاں سے آپ پیر پہ کلک کر دیں تو آپ کے پاس یہاں پر اگین اسی طرح کا آپ کے پاس آ جائے گا فون پہ کلک کریں گے تو فون آ جائیں گے بہت سارے اس font کا یہ نام ہے اس کا یہ نام ہے اس کا یہ نام ہے ٹھیک اور یہاں پر آپ پیر جائیں گے تو آپ different طرح کی پیر یہاں پہ create کر سکتے ہیں اچھا نیچے آتے ہم تھوڑا سا دیکھیں different طرح کی آپ کو پیر رہے ہیں بھئی بات سمجھ رہی یہ آپ ٹھیک آگے چلتے اور last میں font joy dot com دو منٹ بیٹا دو منٹ اس کو last کو دیکھ لیں font joy لکھ دیں اور انٹر کر دیں تو font joy لکھیں گے تو آپ کے بھئی یہ آجائے گا ٹھیک یہ سب سے زبردست مجھے لگی ہے ویب سائٹ تو دیکھیں یہاں سے آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ کی انٹر فیس آئے گا دیکھیں یہاں سے generate کریں گے نا تو نیا text آپ کو یہاں پر دے دے گا نیا pairing آپ کو بنا کے دے دے گا تو generate میں ٹائم لے رہے اچھا بھئی دیکھیں اب یہاں پر آپ دیکھیں سائٹ پر لیفٹ اینڈ سائٹ پر تو تین طرح کے options آپ کے پاس آ رہے ہیں پہلا جو option ہے وہ آپ کی man heading کا ہے اور جو تیسرا جو نام لکھا وار ہے آپ کے body text کا لکھا رہے اب دیکھیں کرنا کیا ہے کلک کرو جو بھی آپ نے نام لکھ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے میرا text کس طرح سے display ہوگا ٹھیک ہے اب دوسری بات دیکھیں اب آپ کو سمجھ میں آگی کہ میرا headline ہے یہ مجھے سمجھ میں آگی میں نے set کر لی یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے تو یہ اس کو lock کر سکتا میں lock کر دیا lock کر دیا اب جب generate کروں گا تو کیوں ہوگا میرا sub heading اور body exchange ہوگا میری main heading کیا ہو جائے گی lock ہو جائے گی آپ کو سمجھ میں آیا کہ بھئی مجھے یہ sub heading بھی اچھی لگ گئی ہے میں select کر لیا آپ اس کو lock کر دو اب generate کر ہوگا صرف کیا ہوگا آپ body text change ہوتا رہے گا بات سمجھ کی pairing کے حوالے سے کچھ باتیں تھی جو آپ لوگ نے دیکھ لینی ہے بھئی چلیں آگے سمجھ آگئی اچھا آگے چلتے بھئی اگر یہ reverse کیوں جا رہے اچھا بھئی دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس جو سب سب important چیز کیا ہے وہ ہمارے پاس اچھا دیکھیں جب بھی کوئی designer کیا کرتا ہے design بناتا ہے تو سب سے important بات اس کی کیا ہوتی ہے یہ window کھول دو تا کہ آپ کو create سب سے important چیز کیا ہوتی ہے جب کوئی designer کیا کرتا ہے design بناتا ہے تو اس کے لئے اہم بات جی ہوتی سب سے پہلے وہ اپنے canvas کا انتخاب کرے ایسے یہ نا آپ کیا کر رہے ہو آپ نے ایک picture بن رہی picture بنانے کے بعد آپ نے اس کو frame میں لگانا ہے اگر مثال کی طور پر اتنا بڑا بھائی تو آپ جو بھی social media کی post بنانے جا رہے و logo بنانے جا رہے و ریل بنانے جا رہے و و ڈیو ایڈیٹ کرنے جا رہے ہو تو سب سے پہلے آپ کو اس کا معلوم ہونا چاہیے اس کا size معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تب آپ اس پہ اچھے تو کچھ sizes کی بات کر لیتے بھائی دیکھیں instagram کی اگر ہم کیا کرتے ہیں profile picture کی بات کرتے تو یہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایک آسان سا بات بتا دیتا ہوں آسان سی بات ہے کہ یہاں پر ہم گوگل پہ جاتے آسان سا کام کرتے اتنی لمبی slides کو دیکھنے سے اچھا ہے ہم یہاں پر جاتے لکھتے social media social media sizes ٹھیک buy hot shoot یہ لکھ enter کر دیں جیسے enter کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو click کریں گے سوری میں نے غلط کر دیا نیچے آتے ہیں بھئی دیکھیں 2023 social media image sizes for all network یہاں بھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس آ جائے تو اچھی بات ہے آ جانا چاہیے دیکھیں بھئی یہاں پر آ گیا بھئی دیکھ رہے ہیں social media image sizes آپ کے پاس 2023 کے آ رہے ہیں کہ بھئی اگر پہلے کیا ہے instagram میں پھر facebook ہے twitter ہے linkedin ہے اور twitter ہے اچھا profile photo کی بات کریں تو آپ کے پاس linkedin آپ کا instagram ہوتا ہے اس کی profile picture کو ریشو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 320 by 320 pixels ہوتا ہے اب pixels کیا ہوتا ہے آپ پاس ایک color کے ڈوٹ کو ہم کیا کہتے pixels کہتے ہیں جب یہ بہت سارے pixels ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے آپ کی image بنتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے puzzle والی game کھیلی ہے تو بہت سارے puzzles بڑی picture بنا رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے بہت سارے pixels مل فیس بک کا یہ ہوگا ٹویٹر کا یہ ہوگا لنگ ڈین کا یہ ہوگا آپ کے ٹک ٹوک کا یہ ہوگا سمجھ آگئی لینڈز کے پوسٹ کی بات کریں تو اس کا یہ سائز ہوگا ٹویٹر کے لئے فیس بک کے لئے لگ سائز آپ کے پاس سائز سمجھ سمجھ آگئی گوگل پہ گوگل آپ کو سائز دے گ آپ کو رٹہ لگانے کی ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے جیسے پریکٹس کریں گے ویسے ویسے آٹومیٹک چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں بات سمجھ آگئی تو یہ ہمارے پاس ہماری سوشل میڈیا کی میجز کے سائز کا یا گرافکس کی سائز کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہاں بولو کیا کہنا چاہ رہے ہو اچھا آگے چلیں یہ سامنے دیکھ لیا www hot shoot dot com پہ جاؤ گے تو آپ کو چیزیں مل لائیں ٹھیک ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بھئی کیا کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا آپ کیا کرنا پڑے گا گوگل کو اپنی کرنا پڑے گا اپنے اکاؤن کو اپنی کریں گے اپنی کرنے کے بعد یہاں پر کیا لکھیں گے سرچ پر لکھیں کیا لکھیں گے کینوا لکھیں انٹر کر دیں گے اور انٹر کرنے کے بعد جو پہلا لنک اپن ہوگا اس کو ہم کیا کریں گے اپن کر لیں گے ٹھیک ہے سمجھا گی اکاؤنٹ لوگن ہے نا ساروں کے جلدی سے گوگل پہ جائیں اور لوگن کر اپنے اکاؤن کو کر لیا لوگن کرنے کے بعد یہ انٹر فیس آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے سکرین شوٹ نہ لیں دیکھیں یہ آپ آپ کے پاس آپ continue with google کر جیسے continue with google کریں گے اپنی id پہ کلک کر نا اور id پہ جیسے کلک کریں گے فورا آپ کو canva کے انٹر فیس کی طرف یہ لے کر چلا جائے گا canva کھول لیں آپ لوگ جلدی سے open کریں اور اپنا account لگا کے canva open کر لیں open کر لیے سار ہو گئے کتنے بچوں نے کر لیا ہند ایس کریں گوڑ ہو گیا سار ہو نے کر لیا سب دست ٹھیک ہے بھائی اچھا دیکھیں سب سے ایمپورٹنٹ بات بھائی جب بھی کوئی بھی سوفٹر سیکھنے جا رہے ہو کوئی بھی اپلیکیشن چلانے جا رہے ہو کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہو تو سب سے اہم چیز کیا ہوتی اس کا ui ہوتا ہے ٹھیک جب بھی ڈیزائن کی بات کرو گے تو آپ کو بھی آپ کی پاس جو ویب سائٹ ہوگی کوئی بھی آپ کی جو پروگرام ہوگا وہ دکھنے میں کس طرح سے ہوگا سمجھاری کس طرح سے نظر آیا گا یکی کیا کلاتا یوزر انٹر فیس کلاتا جیسے ہمارے پاس جو گوگل کا ویب پیج آپ نے دیکھا وہ گوگل کا کیا ہے یوزر انٹر فیس ہے کہ بھئی آپ کی سرچ بار کہاں پر ہوگی لوگو کہاں پر ہوگا ٹھیک باقی ساری elements کہاں پر ہوں گے working area کہاں پر ہوگا یہ ساری کا سارا کیا کلاتا آپ کا یو آئی کلاتا یوزر انٹر فیس پھر ہوتا ہے یو UX کا مطلب کیا ہوتا ہے User Experience یعنی کہ اس انٹر فیس کو دیکھنے کے بعد آپ کا یوزر کس طرح سے فیل کرے گا اگر آپ کا یوزر اچھا فیل کر رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے اس اپلیکیشن کا یو آئی کیا ہے اچھا ہے گوڈ یو آئی ہے اگر کوئی بھی آپ کا یوزر ہے آپ کی اپلیکیشن کو آپ کے پروگرام کو استعمال کرنے کے بعد اس کو ہارڈ فیل ہو رہا ہے اس کو اچھا فیل نہیں ہو رہا تو ہم کیا کہیں گے یو آئی کیا ہے بیڑے آپ نے جیسی اپلیکیشن کو کھولا آپ کو پتے نہیں چل رہا کہ سرچ بار کہاں پر لگائی ہو آگے کیا کرنے نیکسٹ آپشن کیا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ویب سائیٹ کا یا اس بھی کسی بھی سوفٹر کا یو آئی کیا بہت زیادہ بیڑے بھئی سمجھ میں آگئے یہاں تک اب تھوڑے سے انٹروڈکشن کی بات کر لیتے بھئی دیکھیں آپ کی پاس کینوہ ایک تو آن لائن آپ کا گرافک ڈیزائننگ کا پلیٹ فورم ہے اس کی خاص بات کیا ہے کہ اس میں آپ بنے بنائے ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں ٹھیک اور ہی جو بنے بنائے ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں یہ دنیا کے بڑے بڑے گرافک ڈیزائنرز کو اس کمپنی نے ہائر کیا اور ہائر کرنے کے بات ان سے کہا کہ آپ ہمیں کیا کریں دنیا کے بہترین ورلڈ کلاس ڈیزائن بنا کے ہمیں دے دیں ٹھیک تو انہوں نے تنکنگ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں بات سمجھ رہی ہے لیکن چونکہ ہم نے ڈیزائن پرنسیپل کو بھی پڑھا ہم نے ڈیزائن تھیوری کو بھی پڑھا ہم کیا کریں گے ہم کینوہ پر زیرو سے ڈیزائن کرنا سیکھیں گے کیا سیکھیں گے بنے بنائے تیمپلیٹس تو ازیلی آپ ان کو ایڈیٹ کر کے کام کر سکتے ہو لیکن مین چیز کیا ہے مین کمال کیا ہے کہ آپ خود سے ڈیزائن کرنا سیکھو ٹھیک آپ کو کوئی کسٹمائز ڈیزائن بنانے تو آپ خود سے کیسے کر سکتے ہو وہ ساری چیزیں پورے ہم نے کینوہ LCD بن کر دو آپ لوگ سب سے پہلے دیکھیں بھئی آپ کی پاس اگر ہم top سے سٹارٹ کریں تو آپ کی پاس یہ کیا رہا ہے یہ کینوہ کا لوگو بنا رہا ہے اور کینوہ کے لوگو کے ساتھ یہاں پر آپ مین منیو کا اپشن آ رہا ہے آپ اس پر کلک کریں گے آپ سائیڈ مین منیو ہائیڈ ہو جائے گا دوبارہ کلک کریں گے آپ کا مین منیو کیا ہو جائے گا سمجھا کی بات اچھا پھر آگے چلیں تھوڑا سا آگے بڑھیں تو یہاں پر کیا option دے رہے download the app for desktop اگر آپ ان کی application کو یہاں سے download کر لوگے تو کیا ہوگا آپ کے پاس آپ کی جو application وہ desktop پہ آجائے جیسے آپ google chrome desktop پہ ہوتا ہے اس کی application بھی desktop پہ آجائے گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دفعہ جب یہ ساری ساری templates آپ کی open ہو جائیں گی تو آپ اس کو offline بھی استعمال کر سکتے ہو جیعنی کہ وہ زیادہ آپ سکتے ہیں بہت ساری چیز آپ یہ پر کر سکتے ہیں تو دیکھیں پھر profile photo لگا سکتے name change کر سکتے ٹھیک مختلف طرح کی اپنے account setting آپ کر سکتے آگے چلیں تو یہاں پر ایک bell نظر آ رہی یہاں پر جو بھی notification ہوگی کہ بھئی آپ اتنے ڈاؤنلوڈ کر چکے اس بندے نے آپ کو invite سینڈ کی وہ ساری کی ساری notification آپ کو یہاں پر آ رہی ہوں گی اس کے بعد آپ کا created design option آ رہا یہ بڑا important feature اس کو یاد رکھنا ہے جیسے created design پہ آپ نے click کرنا ہے تو یہاں سے پوچھے گا بھئی کیا design بنانا چاہ رہے ہو تو دیکھیں یہاں پر ایک آسانی آپ کو canva نے یہ کی کہ آپ کو کوئی design بنانا چاہو گے automatically اس کا size بھی آ جائے گا آپ کو google پہ جا کر بھی سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پہ لکھتے ہو کہ میں instagram post بنانا چاروں square form میں ٹھیک تو click کروں گا تو automatically مجھے اس طرح کا canvas بنا کے دے دے گا جو instagram کی square post کی 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 ہوتی ہے آپ کا canvas ہوتا ہے بھائی سمجھ میں آگئی تو اس طرح سے آپ یہاں پر create a design پہ جا کے آپ کسی بھی design کو select کر سکتے لیٹس میں لوگو بنانا یہاں پہ کیا لکھوں گا لوگو لکھوں گا اور یہاں پر میں اس کو انٹر کر دوں گا جیسے لوگو لکھا نیچے لوگو آگیا یہاں پر میں نے click کیا اور یہاں سے لوگو کا canvas میرے پاس open ہو کر آجائے بھائی سمجھ بات تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہو اپنے ڈیزائن کو چوز کر سکتے جو بھی ڈیزائن آپ نے بنانا ہے یوٹیوب چینل کا لوگو بنانا چاہ رہے ہو تو وہ بھی بنا سکتے ہو دیکھیں لوگو لکھا لوگو کی بہت ساری کٹیگریز آگئی کس طرح کو لوگو آپ نے بنانا ہے جو لوگو بنانا آپ یہاں سے create search کر کے بنا سکتے ہو بھئی سمجھ میں آگئی یہاں تک بات پھر آگے چلیں آپ کے نام آرہے آگین ساری کی ساری چیزیں آرہی سائن آؤٹ کر نا ہے آپ نے فرینڈ کو refer کر کر نا ہے canva لینی جو بھی کر ساری کی ساری چیز آپ کے اس میں آرہی ہیں پھر تھوڑا سا نیچے آئیں تو یہاں پر آپ کی ڈیس کو شو کر رہا ہے کہ بھئی آپ نے جتنے کتنے اکاؤنٹ سے canva میں login کیا آگر اگر دو اکاؤنٹ سے login کر ہوگے تو یہاں پر آئے گا جس اکاؤنٹ کو آپ اس پہ جانا چاہتے یہاں پہ کلک کر کے جا سکتے ہو ٹھیک پھر نیچے آئیں تو home آپ کے پاس آرہی اس پھر چیزوں پر آپ نے کیا کام کی ہے سارے کے سارے پروجیکٹ آرہے ہیں اگر آپ نے فولٹر میں سیف کیا تو فولٹر کی فوم میں آئیں گے ڈیزائن کے فولٹر میں دیزائن میں آئیں گے امیجز کریں گی آجائیں گی ویڈیوز کریں گے تو آپ کی ویڈیوز آجائیں گے ٹھیک سارے پھر پر 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 آجائیں گے پر پر نیچے دیکھیں ٹیمپلیٹس آرہی ہیں ٹیمپلیٹس ٹیمپلیٹس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جتنے بھی ڈیزائن موجود ہیں کے انوا کے ان ساروں کا آپ یوٹیلائز کر سکتے ہو ٹھیک سمجھ آگئی پھر دیکھیں جیسی ٹیمپلیٹس کے میں نے آپشن کو کھولا نیچے اس نے مزید مجھے آپشن دے دی بھائی بزنیس کے ریلیٹی آپ کو ٹیمپلیٹس چاہیے سوشل میڈیا چاہیے ایجوکیشن کی چاہیے سکتے ہو استعمال کر سکتے ہو اپنی نیڈ کے اگورڈنگ بھائی 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 سمجھ میں آرہی ہے اچھا یہ ٹیمپلیٹ سمجھ میں آگئی جو بھی ٹیمپلیٹ آپ کو چاہیے یہاں سے اس کو سیلیٹ کر سکتے ہو پھر ہم بیک ٹو ساتھ انٹیگریٹ کروا سکتے ہو جیسے مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں جی میل آئے گا اگر آپ کیا کرتے ہو گوگل ڈرائی کو اپنے کے ساتھ انٹیگریٹ کرواتے ہو تو آپ کو جو چیزیں آپ گوگل ڈرائی کے ساتھ کیا کروگے اس کے اپلوڈ کروگے چیز جو بھی ڈیزائن آپ کو سمجھ نہیں آرہ جیسے مجھے سمجھ نہیں آرہ میں اس کو کیا کرتا ہوں تو یہ میرا ڈیزائن کہاں پر آئے گا اس کچھرے کے ڈببئی یعنی کہ ٹریش میں آجائے سمجھ رہی پھر جب ٹریش کو آپن کر کے آپ اس کو ڈیلیٹ کروگے تو یہ پرمنٹ ڈیلیٹ ہو جائے دوبارہ یہ آپ اس کو ریکوور نہیں کر پاؤگے بھئی یہاں تک سمجھ آگئی تو ہم نے یہ ایسا کیا کر لیا اس کا دیکھ لیا پھر یہاں پر دیکھیں آپ کی پاس ایک سرچ بار آرہ اس سرچ بار آپ کو ڈونڈ کے دے دے گا جیسے مثال کے دوبار میرے پاس پانچے میں نے ڈیزائن بنائے ہوئے تو پانچے ڈیزائن میں سے میرا ڈیزائن کو سلیک کرنا بڑا سان ہے لیکن جب سو میں نے ڈیزائن بنا دی تو سو ڈیزائن میں سے سپیس ڈیزائن ہو جاؤ کیا کہا میں نے ٹھیک سمجھ میں آگئی اچھا اس کے بعد دیکھیں یہاں آپ ٹیمپلیٹس والے option کو آپ کرتے ہو تو یہاں پر آپ جو بھی ٹیمپلیٹس search کروگے جیسے میں کہتا ہوں instagram reel ڈیزائن instagram reel لکھے میں نے enter کر دیا تو جیسے instagram کی reel آپ اپنی reel لگا سکتے ہو ٹھیک سمجھ رہی ہے جیسے میں کہتا ہوں facebook facebook digital marketing post ٹھیک لکھے میں enter کر دیا تو کیا ہوگا یہاں پر کیا لگا ہوئے اس search bar میں canva نے AI لگائے artificial intelligence لگائے ہوئے تو جو بھی آپ keyword search کروگے اس keyword matching template آپ کو ڈھونڈ کے لا کے دے دے گا میں نے کیا search کیا ہے facebook digital marketing post search کیا دیکھو digital marketing کے لحاظ سے اس نے کیا کر لیا ہے پورے ہزار وں templates میں سے filter کر کے مجھے لا کر دے دی ہے ٹھیک digital marketing agency یہ اس کے according جتنی پیچھے theme ہونی چاہیے building ہونی چاہیے office ہونا چاہیے اس کے awarding ساری ساری theme مجھے design کر کے اس نے لا کر دے دی گئے بھائی سمجھ میں آگئی تو یہاں پر canva نے ai لگایا ہے آپ جو بھی کیا کریں word یہاں پر لکھیں گے اس کے according آپ کو post لا کر آپ documents پر klik کریں گے ساری documents آپ کے پاس pre created templates آ جائیں whiteboard پر جائیں گے تو whiteboard سے related آپ کے پاس templates آ جائیں گے ٹھیک پھر آپ جائیں presentation پر جائیں تو آپ کے پاس presentations آ جائیں جس کو آپ کیا کر سکتے ہو اس عمال کر سکتے ہو ٹھیک اچھا یہاں سے دیکھیں see all پر klik کریں گے تو سارے کے templates آپ کے پاس presentation کے open ہو جائیں گے ٹھیک اور یہاں پر کیا کریں دیکھیں لکھا بھائے use 5 plus word to describe your design یہاں سمجھا رہی بات بھائی clear ہے نین تو نہیں آرہی آپ لوگوں کو good zبر داز ٹھیک بھائی یہ search بار بھی ہو گیا پھر ہم again back to home جاتے اور یہاں پر social media کی according post آگئی ویڈیوز آگئی مور پہ جائیں گے تو اور بھی بہت ساری چیز موجود ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آرہی ہے آگے چلیں پھر اچھا یہاں پہ دیکھ لیں دو چند بات دیکھ لیں بھائی جہاں پہ again option آرہا ہے custom size کا option آپ create design میں بھی آرہا تھا custom size جہاں کسی بھی فائل کو آپ import بھی کر سکتے ہو سمجھ رہی آپ نے بہت ساری چیزیں آپ edit کر سکتے ہو تو آپ یہاں پہ import کر اس design کو یہاں پر لا سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں سے کوئی بھی custom size بنا سکتے ہو جیسے مثال کے طرح آپ نے ایک banner بنانا ہے 6 x 3 fit کا آپ نے banner بنانا ہے 6 x 3 fit کا banner تو زیاد سی بات ہے یہاں پر تو canva میں pre بنا 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 بنایا تو fit رکھنی ہے 24 inches ہو گئے تو یہاں پہ create a new design کر ہو گئے تو کیا ہو جائے گا آپ کا template یہاں پر design open ہو کر آ جائے بھئی clear چلیں آگے آج جی آپ اس کو یہاں سے نام بھی دیکھ سکتے ہو آپ نے banner کا نام دی دیا کچھ بھی نام کر سکتے ہو بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آپ لوگوں کو ٹھیک ہو گیا ایک کام کریں پانچ منٹ دے رہوں آپ لوگوں کو جتنی باتیں ابھی تک ہم نے کی ہیں اس کو canva کی according آپ ان سارے options کو explore کریں جلتی سے پانچ منٹ کا ٹائم دے رہوں پھر آگے چلیں گے اچھا بھئی دیکھیں اب تک ہم نے یہ بات دیکھ لی کہ canva کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا canva کیا ہوتا ہے ان لین گرافک ڈیزائن کا پلٹ فرم ہوتا ہے جو استعمال میڈیا کی گرافک کرنے کے لئے پریزنٹیشن بنانے کے لئے ٹھیک تو یہ بات ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھی اب canva کو سٹارٹ کرنے سے پھلے canva پر کام کرنے سے پھلے انٹرفیس ہم نے دیکھ لیا سارا کہ کون سی چیز سے کیا کیا جاتا ہے کون سی چیز کس کام کے لئے ہوتی ہے اس پر سائزز کا کیا کردار ہوتا ساری کی ساری بات ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی اب کچھ چھوٹی موٹی ایمپورٹنٹ باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ canva کو استعمال کرنے کے لئے انتہائی ضروری ہے پہلی بات دیکھیں remove background of any picture کسی بھی picture سے آپ نے background کو remove کرنا ہے تو آپ کس کرنے دیکھیں اگر آپ canva pro استعمال کر رہے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں picture کو edit کرو گے background remove کوئی issue کی بات نہیں لیکن جب ہمارے پاس canva pro feature نہیں free version استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے ہم نے پھر اس کا alternate استعمال کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے کسی بھی picture کا background remove کرنا دیکھیں background remove میں کہا پر use ہوگا اب دیکھو اگر میں اپنی کیا بنا رہا 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 ریزیوم بنا رہا رہا تو میں اگر پیچھے میں کوئی تصویر لیوی ہے جس میں میرا face بلکل clear آ رہا رہا لیکن پیچھے آپ پودے آ رہے یا کوئی دوسرا کوئی environment آ رہا رہا جو کہ اگر میں cv میں لگاتا ہوں تو اتنے زیادہ formal background اچھا نہیں لگتا اتنے فورمل feel نہیں آرہ ہوتا کیا ہوتا ہے ایک casual feel کو ختم کرنے کیلئے ہم کیا کرتے اس کے background کو ہٹا کے کوئی white لگا دیتے ہیں blue لگا دیتے ہیں green لگا دیتے جو ہماری requirement ہوتی ہے اس کے according ہم کیا کرتے ہیں background کو change کر دیتے ٹھیک تو آپ کو کسی camera والے کے پاس جانے کے ضرورت نہیں background کو چینج کرنے کے لیے یا کسی بھی image کے پیچھے white لگانے کے لیے blue color لگانے کے لیے green color لگانے کے لیے آپ جسٹ کیا کر سکتے ہیں اس tool کا استعمال کر کے آپ اپنی background کو ہٹا بھی سکتے اس کے پیچھے کوئی بھی solid color لگا سکتے ٹھیک کرنے اور open کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے remove bg remove bg 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 کا مطلب background remove bg لکھ enter کریں جو پہلی website آئے گی اس کو open کر لینا آپ نے اور open کرنے کے بعد دیکھیں آپ سے کیا پوچھ رہے کہ upload image آپ کوئی بھی image upload کریں جس کا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ background remove کرنا جا رہے ہیں تو آپ upload image پہ جائیں اور کوئی بھی image دیکھ لیں جس کا background remove کر نا ہے مثال que پہ فرش کریں میں اس والی image کا background remove کرنا ہے ٹھیک اس body builder کا یا چلیں اس کا remove کر لیتے اس کا background میں remove کر نا اور میں نے click کیا click کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہماری image کیا ہوگی remove ہوگی کیا رہے the maximum file size is 12 MB کہ بھئی آپ کے پاس جو آپ کی file بہت زیادہ MB کیے 12 MB سے بڑی تو چھوٹی file لے لیں تو چلیں ہم یہ لے لیتے ہیں یہ file اور میں نے اس کو open کر لیا normally ہمارے پاس 12 MB سے کم کی ساری کی ساری ہماری images ہوتی اتنی بڑی image کوئی نہیں ہوتی اچھے تھوڑا سا wait لے گا اس کے بعد یہ تھوڑا سا آپ اس کو remove کر دے گا background اچھا بھئی دیکھیں ہماری image جو ہم نے upload کی تھی اس کا background کی ہو چک ہے remove ہو چک ہے اگر مثال کے طور پر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو اس میں کوئی آپ background لگانا چاہ رہے کوئی solid background لگانا چاہ رہے تو یہاں پہ edit option آر ہے edit option پہ جاؤ گے تو آپ کے پاس editor کھل جائے گا آپ کوئی بھی color پیچھے لگا سکتے ہو یہ میرے خیال میں مسئلہ کر رہے یہ ہمارا ہم وہاں سہی چلا نا یہاں پہ لین سکول انسٹول ہوا ہے نا یہ پتہ نہیں ویب سیٹس کو بلوک کر رہے ہے اچھا دیکھیں بھئی ہمارے پاس blur والا effect بھی لگا سکتے ہو آپ کا یہ background blur کر دے گا یا blur تو ہم نہیں کر نا ہم نے کوئی color لگانا ہے تو color لگانے کے لئے ہم color پہ جائیں گے اور یہاں سے جو color ہمیں white color لگانا ہے white slick کر دیں گے جو color ہم لگانے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے red لگانا ہے orange لگانا جو color آپ لگانا چاہو یہاں پہ لگا سکتے ہو ٹھیک بھئی بات سمجھ آگئی اچھا مثال کے طور پر اگر میں نے یہاں پر کیا کر دیا یہ blue color لگا دیا اور میں اس کو لگانا ہے تو یہ blue color لگانے کے پر download option آرہے download کروں گا تو میری image کے ہو جائے گی دوب again download پہ کلک کروں گا میری image کے ہو جائے گی download ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میری image download ہو گئی یہاں سے اٹھا دوں گا اس کو اور آگے چلیں گے پھر اچھا دوسری یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی کسی بھی image کا background کو remove کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے remove .bg کا اس کے کریں گے اس کے لئے کیا کرنا ہے بھئی آپ نے again دیکھیں آپ نے google chrome میں جانا ہے اس کو میں سارے کو اٹھا دیتا ہوں اور google chrome میں جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے remove bg کیا لکھیں گے remove bg لکھ enter کر دیں گے جو پہلا result آئے گا آپ اپنے ہم اس picture کا background remove کرتے select کیا select کرنے کے بعد open کر لیں open کرنے کے کچھ دیر کے بعد دیکھیں آپ کی میچ کا کیا کر دے گا background remove کر کے آپ کو دے دے گا پھر آپ نے اس کو مزید edit کرنا ہے کوئی دوسرا background لگانا ہے تو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں different طرح کے background آرہے ہیں جو background لگانا چاہے آپ easily لگا سکتے ہیں ٹھیک اس پہ select کریں گے اور آپ کا background apply ہو جائے گا آپ نے color لگانا ہے color option پہ جائیں اور یہاں سے جو color آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس color کو آپ select کر کے آپ background لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں white color لگا white color ہو گیا پھر آپ download کر نا ہے download کریں گے آپ کی image جائے گی download ہو جائے گی دوبارہ download پہ click کرنا ہے آپ نے تو image آپ کی download ہو جائے گی بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس طرح سے آپ remove dot bg سے کیا کر سکتے ہیں کسی بھی image کا background remove کر سکتے ہیں جی دیکھو pixels جو pixels ہوں گے وہ pixels آپ کے رہیں گے ٹھیک ظاہر سے بات تھوڑا بہت فرق پڑے گا لیکن اس تھوڑے بہت فرق سے اتنا کوئی issue نہیں ہوگا کیونکہ جو background remove والی image ہوتی ہے hello بیٹا آپ باتیں کر لو پھر میں خموش ہو جاتا ہوں اس کو بن کر دو نا destruction create lcd کو بن ہوگے چھوٹے سے square میں لگا دو گے تو وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی ہو اتنے زیادہ pixels کی کم زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک تو یہ بات آپ نے رکھ نہیں کیا چیز نہیں ویڈیو کا نہیں بھائی ویڈیو کا background change کرنے کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو ویڈیو کو green screen پہ شوٹ کرنا پڑے گا green پردے پہ شوٹ کروگے پھر ایک editor پہ جا گے وہاں سے remove کروگے ٹھیک ویڈیو ایک زیادہ سی بات الگ چیز ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں اگر 27 فریم پر فریم پر سیکنڈ بے کسی بھی پچھر سے background کرنا آپ لوگوں نے سیکھ لیا پھر آگے دیکھیں بھئی ایک تو reverse چلا جاتا ہے پھر دوسری important بات کیا یاد رکھنی ہے remove anything from any picture کسی بھی picture سے کوئی بھی چیز آپ نے remove کرنی ہے تو کس طرح سے کریں گے اس کو دیکھ ہم class کو end کرتے باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے دیکھیں بھئی اب مثال کی طور پر یہ کب کام آتا ہے یہ اس وقت کام آتا ہے کہ مثال کی طور پر ایک client ہے آپ کے پاس اس نے کیا کیا ہے یہ دراصل آپ کا ایمازون میں ہوتا ہے اس طرح کی ویب سائٹ میں ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے ایمازون میں بہن ہوتی ہے اور client کہتا ہے اس ٹیکسٹ کو یہاں سے اٹا دو بھئی ایک product تو بنا ہو ہے ایک product کی آپ نے image لیوی تصویر لیوی 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 برین ڈنگ کی بھی ہے اس ٹیکسٹ کو اٹا ہوتا ہے اس ٹیکسٹ کو جاتے ہیں پہلے تو google پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں remove remove objects remove objects from image image ٹھیک ہے بھئی تو remove object from image لکھیں گے تو آپ کے پاس سے پہلی website آئے گی clean up picture لکھ لیں اس کو کسی بھی object سے کسی بھی image سے کوئی object remove کرنے کے لئے آپ نے کس کا استعمال کرنا ہے clean up picture والی آپ نے کیا کرنا ہے website کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پر clean up picture پہ جائیں گے اس link کو open کریں گے open کرنے کے بعد دیکھیں آپ کی پس کیا رہا ہے click here to drag an image file آپ یہاں پہ click کر دیں یا اس کو drag and drop کر دیں تو یہاں پر آپ کی image آج جائے گی تو یہاں پر میں click کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد جس image سے کوئی چیز میں نے اٹان جیس کو select کر لے جیسے مثال کے طور پر اس والی image سے میں نے کیا کرنا ہے کچھ object کو remove کر نا تو select کیا select کرنے کے بعد open کر دوں گا کیا کہ رہے کہ اگر آپ نے اچھی quality میں کو image چاہیے تو کیا کریں pro والا version لے لیں اگر sd میں کر لیں normal quality میں کر لیں تو آپ اس کے ساتھ کر لیں آپ کو فریم کرنے کے لئے دیں گے ٹھیک تو مثال کے طور پر آپ یہاں پہ کچھ لکھا ہوا تھا تھوڑا سا ویٹ کریں گے آپ اور ویٹ کرنے کے بعد دیکھیں اس کا جادو کیا ہو رہا ہے کتنے clean less کے ساتھ اس نے یہاں سے object کو remove کر دیا پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں پر پہلے کوئی object موجود ہے plate بھی same کر دیا ٹھیک اچھا مثال کے دور delicious کو اٹھانا ہے تو delicious کو slay کرنے کے بعد تھوڑا سا میں اس کو highlight کروں گا اور میں یہاں سے delicious بھی کیا ہو تو اس طرح سے آپ کسی بھی image سے extra object کو unwanted object کو کسی بھی text کو آپ کیا کر سکتے ہو ہٹا سکتے اور remove کر سکتے ہو ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ ہے ہاں تک نو مسئلہ باقی انشاءاللہ ہم کیا کریں گے اگلی class میں چیزوں کو discuss discuss کریں گے کہ بھائی آپ نے ایک اس create سے design کو کس طرح سے بنانے اور کن کن باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی تو کل تک آپ نے کیا کرنا ان ساری باتوں کو revise کر کے آنے پھر انشاءاللہ اگلی class میں آگے continue کریں گے ٹھیک بھائی تو چھٹی کر سکتے آپ